ہلو آج میں بنا رہی ہوں کھیما شملا مرچو کھیما میں نے کسی گھر پہ ٹیسٹ کیا تھا اور مجھے اتنا پسند آیا پہ میں نے ان سے ریسپی لی اور میں نے ٹرائے کی آج اس میں سب سے پہلے پیاز جائیں گے سمپل کٹے ہوئے پیاز جو ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں دو پیاز میں نے ڈالے تھے تین ٹیمارٹر ڈالے تھے میڈیم سائز کے کسی بھی طرح کاٹ کے آپ ڈال سکتے ہو جیسے بھی آپ کو ایزی ہو اس کے بعد ایک پتیڑی کے اندر ٹھیک ہے سمپل چیزیں ڈال رہی ہیں اس کے بعد یہ جنجر گارلک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون آپ اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں اس کے بعد یہ آتا کلو سے تھوڑا سا اوپر ہے کیمانہ اس کو دھو کے میں نے رکھ لیا تھا یہ ایٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑی ایسے جو نورمل مسالے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہلدی اس کے بعد سالٹ جتنا آپ کو ڈالنا ہے ون پنچ ہلدی ڈالا تھا ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ پیبر پاوڈر اور یہ دھنیا پاوڈر ہے یہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے کونٹری ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو مطلب کم لگے زیادہ لگے ٹیسٹ کر لیں اس کے بعد ایک گلاس سے کم اس میں پانی ڈالا تھا آدھا گلاس کافی ہوگا اس کے بعد اس کو مکس کیا اچھے سے ٹھیک ہے اور اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھاپ کے رکھ دو میڈیم لو فلیم پہ نا مطلب ہلکی آنچ پہ گلنے کے لیے سیار اس سالی چیزیں گلنی چاہیے اس طرح سے میں نے اس کو ہی سیون نمبر پہ ہیٹ پہ رکھ دیا ہے اور اس کو بیس منٹ بعد میں نے آکے چیک کیا تو یہ صحیح ابھی گلہ نہیں تھا اس میں پانی تھا پانی خوشک ہونا چاہیے پورا پھر اس میں ٹائم تھا چیزیں میش ہو رہی تھی میں نے کہا تھوڑا سا چمچ چلا لوں پھر میں نے اس کو مکس کیا اچھے سے اس کا پانی ڈرائی کرنا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ہے دیکھیں یہ بھی پورا پانی مجھے ختم کرنا ہے مرنہ اس میں لائے گیا درکلسن کی پانی ڈرائی کرنے کے بعد سارا اس میں میں نے آئل ڈالا ہے یہ آلے وہ آلے میرے پاس آپ جو سب یہ آئل ڈال سکتے ہو دو بڑے کھانے کی چمچیں آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے جو سالا گھنائی کہا ہوتا چمچہ وہ آabile اس کے بعد اس کی بھنائی کرنی ہے اچھی سی 10-15 منٹ آپ نے اچھی سی بنائی کرنی ہے 15 سے 20 منٹ اس کے بعد یہ ہری مرشے ہیں یہ سیدھی ہری مرشے کاٹنی ہے موٹی والی پتلی والی بھی دونوں ہری مرشے کاٹک دئلنی ہے اس کے بعد اس کوچھے سے مکس کرنا ہے ہری مرشوں کو اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جائے گا پانی کیونکہ ادھر نیچے لگ رہا تھا کیمہ تو تھوڑی تھوڑا ہی پانی ڈال کے بنائی کری اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آئل چھوڑنے سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب اس میں جب اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اس کے بعد اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون آپ کی مرسی ہے جتنا ڈالو اور بھونا کھٹا ہوا زیرہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا ایک پنچ کے برابر اس کے بعد اس کو اچھو سے مکس کیا اس کے بعد اس میں جائیں گی شملہ مش فریش کا ٹیوی شملہ مش میں نے یہ دو شملہ مش لی تھی میڈیم سائز کی اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا تھا وہ اتنی اچھی خوش پواری تھی اس کے بعد میں نے اس کو اچھو سے مکس کیا ایکوالی کے مطلب شملہ مش تھوڑی سی فرائے ہو جائیں اس کے بعد میں نے اس کو دم پر رکھ دیا بلکل لو فلیم پر دس منٹ کے لیے چملہ مش ہلکی سی گل جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ دم ہٹا کے دیکھا بہتچی خوش پواری تھی دوڑا سا مکس کیا اس کے بعد فریش ہرا دھنیا جو ہوتا ہے اس کو چاپ کر کے وہ جائے گا بس اب چولہ میں نے بند کر دیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور ہلکا سا لیون سکویز کیا ہے یہ آپشنل ہے اس کے بعد دس منٹ بعد یہ مزیدار سا کیمہ ریڈی ہو جاتا ہے اس کو ٹرائے گئے